اسلام علیکم پاکستان میں سو شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھ ساتھ اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی وردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ پہلے آج کی اہم خبروں کے سرخیاں بھارت کے ذہن انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے منگل سے وادی کے مختلف حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کو اس سال نومبر تک ہٹھا کر چار سے پانچ ہزار تک کر دیا جائے گا کرونا متاثرین کے عالمی تعداد ایک کروڑ چوراسی لاکھ سے زیادہ اور اموات سات لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہیں نوروی نے سو سے زیادہ مسافر والے کروز شپس کو پورٹ پر ہی روکنے کا اعلان کیا ہے پاکستان میں کل اموات کی تعداد لگ بھگ چھے ہزار اور کیسز دو لاکھ اسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں ایک ریپورٹ نے بتایا گیا ہے کہ ہیران کرونا وائرس کے کیسز اور اموات کی تعداد نمائن طور پر کھٹا کر پیش کر رہا ہے لاتینی امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد پچاس لاکھ سے زائد ہو گئی ہے بھارت میں مسلسل چھٹے روز پچاس ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں خبریں اب تفصیل کے ساتھ بھارت کے ذریعہ انتظام کشمیر کی انتظامیاں نے منگل سے وادی کے مختلف حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے یہ اقدام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب ایک روز بعد بت کو بھارتی کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا ایک سال مکمل ہراہ رہا ہے سیول ایڈمنسٹیٹر شاہد اقبال چودری نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خطشات کے پیش نظر وادی کے صدر مقام سرنگر میں لاغڈ ٹاؤن نافذ کیا گیا ہے ان کے بقول حکام کو اطلاعات مل رہی تھی کہ بھارت مخالف کچھ گروہ پانچ اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انہوں نے مظاہروں کا بھی انتظام کر رکھا ہے امریکی خبر اصائدارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق پولیس اور پیرہ ملٹری فورسز کے اہلکار لوگوں کے گھروں پر جا کر انہیں گھروں میں رہنے کی تلقین کر رہے ہیں حکمتی فورسز نے سڑکوں پلوں اور چوراہوں پر رکاوٹیں اور خاردار تاریں بھی لگائی ہوئی ہیں شاید اقبال چودری نے حکم نامے میں کہا کہ کرفیو منگل اور بت کو نافذ العمل رہے گا انہوں نے کہا کہ ایسی کئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ الہید کی پسند اور پاکستان کے حمایت یافتہ گروہ پانچ اگست کو یوم السیاہ کے طور پر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس دوران کسی پرتشدد کاروائی یا مظاہروں کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا پانچ اگست سن دوہزار بیس کو بھارت کے زر انظام کشمیر کے خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کا ایک سال مکمل ہو رہا ہے گزرشتہ سال اسی دن بھارتی حکومت نے اپنے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا بھارتی آئین کی ان شیخوں کے تحت کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی بھارتی حکومت نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کے خاتمے کے بعد ریاست جمعہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقوں کا درجہ دے دیا تھا بھارتی حکومت کا موقف رہا ہے کہ یہ اختامات وہ کشمیریوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کر رہی ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد کو اس سال نومبر تک گھٹا کر چار سے پانچ ہزار تک کر دیا جائے گا ٹرمپ نے یہ بیان ایچ پیو کے لیے ایکزیو کے ساتھ ایک انٹرویو میں دیا ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یہ پہلے سے تیش ہدا ہے ہم پچھلے انیس سال سے وہاں ہیں ہم اس پر مذاکرات کر رہے ہیں کہ جلد ہی ہم فوجیوں کی تعداد کو کم کر کے آٹھ ہزار اور پھر چار ہزار تک لے آئیں گے لیکن امریکی صدر نے اس کا وقت نہیں بتایا صرف اتنا کہا کہ جلد ایسا ہوگا جب ان سے پوچھا گیا کہ نومبر میں امریکی صدارتی انتخابات کے موقع پر افغانستان میں فوجیوں کی تعداد کیا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ تقریبا چار ہزار صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے میں آیا ہے جب امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قطر میں افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملہ عبدالغنی برادر سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے رابطہ کیا ہے طالبان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغان امن عمل اور قیدیوں کی رہائی کے معاملات پر تباتلہ خیال کیا ترجمان طالبان سحل شاہین کا کہنا ہے کہ پیر کی شام ہونے والی اس ویڈیو کانفرنس میں ملہ برادر نے امریکی وزیر خارجہ پر واضح کیا کہ بین الافغان مذاکرات کا آغاز طالبان قیدیوں کی مکمل رہائی سے مشروط ہے اپنے ایک ٹوئٹ میں سحل شاہین کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ نے ایدواللہ سا کے باقے پر طالبان کے جانب سے آرزی جنگ بندی کے اعلان کا خیر بغتم کیا افغان صدر الشفغنی اور طالبان اندیا دے چکے ہیں کہ ایدواللہ کے بعد بین الافغان مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے افغانستان کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ طلب کیا جانے والا لویا جرگہ تین نکاتی ایجنڈی پر غور کرے گا جس میں طالبان کی قیدیوں کی رہائی اور افغانستان میں قیام امن کا طریق کار شامل ہے صدارتی دفتر کے ترجمان نے منگل کے روز ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر الشفغنی نے چار سو طالبان قیدیوں کی رہائی سے متعلق اپنے اختیارات لویا جرگے کو سومتی ہیں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور افغان صدر الشفغنی کے درمیان بھی پیر کو ٹیلفونک رابطہ ہوا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق عمران خان نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مصبت کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن خطے کے امن و سلامتی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم عمران خان نے افغان امن عمل میں ہونے والی پیش رفت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بہت جلد فریقین بین الافغان مذاکرات شروع کرتے ہیں پاکستان میں چین کے صفیر یاو جنگ نے کہا ہے کہ حالیہ امن باچیت افغانستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے جس میں ان کے بقول پاکستان اہم کرتار ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ جو سی پیک کا ایک اہم حصہ ہے خطے کے علاقائے ممالک بشمول افغانستان کی معاشر ترقی میں اہم کرتار ادا کر سکتی ہے چین کے سفارتکار کا یہ بیان نے ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں امن و استحقام کے حصول کے ساتھ ساتھ علاقائی رابطوں کے فروغ کے لیے بھی کوشاہ ہے تاکہ افغانستان کے راستے وسط ایشیائی ممالک کو جنوبی ایشیائی ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ منسلک کیا جا سکے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی ایران اور سعودی عرب کے درمیان سالیسی کی کوششیں جاری ہیں اور اس عمل میں کچھ مصبت پیشرفت کے باوجود مجموعی صورتحال سستروی کا شکار ہے پاکستان کی طرف سے سالیسی کی یہ کوششیں اس وقت سامنے آئیں تھیں جب گزشتہ برس حوثی باغیوں کے جانب سے سعودی عرب کی آرام کو آئل تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے جن کا الزام امریکہ نے ایران پر آئید کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں سانہے آرمی پبلک اسکول اسخود نوٹس کیس میں چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد کا کہنا تھا کہ سانہے اے پی ایس کے ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے بچوں کے والدین نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں واقعی کی تحقیقاتی ریپورٹ فراہم کی جائے اور غفلت کے مرتقب افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے چیف جسٹس نے کہا کہ ذمہ دار افراد کے ساتھ قانون کے مطابق نمٹنگ ہے اقوائی متحدہ کے سیکریٹ جنرل کے نائب ترجمان فرہان حق نے ایک ورچول بریفنگ میں بتایا ہے کہ اقوائی متحدہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختلف شعبوں میں پاکستان کی مدد کر رہا ہے نیو یورک سے وائیس آف امریکہ کی نامنگار مارگریٹ بشیر نے خبر دی ہے کہ اقوائی متحدہ کے سیکریٹ جنرل کے نائب ترجمان فرہان حق نے بتایا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے دو لاکھ اسی ہزار سے زیادہ کیسز ہیں اور چھ ہزار سے زیادہ امواد ہوئی ہیں اقوائی متحدہ اور انسانی خدمت کرنے والے شراکتکار کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکومت کی مدد کر رہے ہیں ترجمان نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ کے صوبوں میں خوشک سالی سے متاثرہ افراد میں تیس لاکھ ڈالر سے زیادہ نقد رقم تقسیم کی جا چکی ہے کشمیر میں برف پاری کی وجہ سے متاثرہ بارہ ہزار گھرانوں کو خوراک مہیا کی گئی ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں کرونا وائرس سے اقتصادی طور پر متاثر ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ افراد کے لیے ہنگامی خوراک کی امداد کی فراہمی کی جا رہی ہے پیتیس ہزار پانا گزین خاندانوں کو بھی ڈخت رقم دی گئی ہے جبکہ تقریباً تیس لاکھ افراد کے لیے نکاسی آب، صاف پانی اور صحت عامہ کے سہلتیں بہم پہنچائی گئی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو امداد دی گئی ہے وہ ایک سو چھالیس ملین ڈالر ہے جس میں سے ایک چوتھائی امداد کی فنڈنگ ہو چکی ہے اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل انٹونیو گٹریس کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے باعث اسکول بند ہونے سے دنیا بھر میں پوری نسل کو بہران کا سامنا ہے انہوں نے یہ بات منگل کے روز ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران ہمارا مستقبل بچائیں کے عنوان سے اقوائی متحدہ کی مہم کے آغاز کے موقع پر کہی اس مہم کا مقصد کرونا وائرس کی وبا کے بعد کی دنیا میں رسمی تعلیم کی بحالی کی جانب توجہ مبصول کرانا ہے اقوائی متحدہ کے سیکریٹی جنرل کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کے ایک سو ساٹھ کے لگ پک ممالک میں ایک عرب سے زائد بچے رسمی تعلیم سے محروم ہیں جبکہ کم سے کم چار کروڑ بچے پری اسکول کی تعلیم شروع نہیں کر پائے ہیں انہوں نے کہا کہ معذور طلبہ عقلیتوں اور خطرے سے دو چار برادریوں پناہ گزینوں اور بے دخل افراد کے بچوں کے لیے تعلیم میں پیچھے رہ جانے کا سنگین خطرہ موجود ہے سیکریٹی جنرل نے کہا کہ اس وقت دنیا بھر میں پچیس کروڑ طلبہ اسکول جانے سے بحروم ہیں اور یہ ایک بڑا تعلیمی بہران ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد طالب علموں کی سکولوں میں واپسی اولین ترجیح ہونی چاہیے جان ہاپکنز یونیورسٹی کے آداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک کروڑ بیاسی لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سے ہونے والی امواد بھی سات لاکھ سے بڑھ چکی ہیں عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈ روس ایڈھنم نے پیر کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ متعدد ویکسین اپنے حتمی تجربات کے دور سے گزر رہی ہیں تمام ممالک کیلئے ضروری ہے کہ وہ خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں جن میں ٹیسٹس میں اضافہ سماجی فاصلہ برقرار رکھنا اور ماسک پہنے کی پابندی شامل ہے اسرائیل کی فضائیہ نے شام کی فوج کی کئی تنصیبات پر بمباری کی ہے جبکہ اسرائیلی فوج نے گولان کی پہاڑیوں میں مبینا طور پر باروت نصب کرنے کی ایک کوشش بھی ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے شام کے سرکاری خبر اصائدارے سانہ کے مطابق اسرائیل کے ہیلیکاپٹرز نے جنوبی شام کے علاقے قنیترہ میں پیر کی شب شامی فوج کی پوزیشنز کے قریب میزائل داخلے ریپورٹ کے مطابق فضائیہ حملے میں صرف تنصیبات کو نقصان پہنچا لیکن وہاں موجود افراد محفوظ رہے اسرائیلی افواج نے کہا ہے کہ اس کے جنگی جہازوں اور ہیلیکاپٹرز نے شام کے ان فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے گولان کے پہاڑی سلسلے میں بارودی مباد بچھانے کی کوشش کی جا رہی تھی واضح رہے کہ کچھ عرصے سے شام اور اسرائیل میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور اسرائیل تواتر سے شام میں مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے حالیہ دنوں میں اسرائیل نے لبنان کے سرحت سے بھی دراندازی کا الزام لگایا تھا اسرائیل نے کہا تھا کہ لبنان کی عسکری تنظیم حزباللہ کے جنگجوہوں نے اسرائیل میں داخلے کی کوشش کی تھی جسے ناکام بنا دیا کہا تھا تاہم حزباللہ نے ایسی کسی بھی کاروائی کی تردید کی تھی امریکہ کی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وفاقی اداروں میں غیر ملک ملازمین پر امریکی شہریوں کو ترجیح دینے کے ایک حکم نامے پر دستغط کر دیے ہیں وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایگزیکٹیو آرڈر کی وجہ سے وفاقی اداروں کو پابند کیا جا سکے گا کہ وہ نامنصفانہ طریقے سے امریکیوں کو ملازمتوں سے ہٹا کر کم تنخواہوں پر غیر ملکی ملازمین کو نہ رکھیں پیر کو جاری ہونے والے ایگزیکٹیو آرڈر کا اطلاق تمام وفاقی اداروں پر ہوگا اور وہ اپنا انٹرنل آرڈٹ مکمل کرنے کے بھی پابند ہوں گے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہ مسابقتی عہدوں پر امریکی شہریوں کو ملازمت دے رہے ہیں یا نہیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں خالد حمیت کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ